محلہ پکا باغ گل شہید مرادواد میں ہر مہا کی طرح اس مہا بھی چاند کی اکیز داریق مطابق 28 جنوری بروز پیر بعد نماز عشاء حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے مہانم محفل عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی گئی دن میں مدرسہ حضرت شہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے طالبہ نے قرآن خوانی کی اور رات کو محفل کل شریف آراستہ کی گئی اس موقع پر کل شریف کے بعد پہلے مدرسہ حضرت سیدنا شہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے صدر مدرس حضرت مولانا محمد حسن حقید نے دعا فرمائی اور ان کے بعد خان قرآن ازہری کے گدنشین پیر طریقت حضرت مولانا حافظ قاری اختر الاسلام ازہری کے صاحب زادے پیر زادہ محمد قاسب المعروف علیمیہ ازہری نے دعا فرمائی اللہ ان کے داہمنوں کو مرادوں سے بھر دے ان کے خالی ہاتھوں کی لاج فرمانے یا الہ العالمین ہماری زمانے تو بڑا کم تر ہیں مگر جس کا ذکر ہے جس کی محفل ہے وہ تیرا خاص بندہ ہے جسے مولا علی فاتح خیبر کہتے ہیں اے اللہ تو اس اپنے مقدس بندے کے صدقے میں جسے تیرے محبوب نے مولائی کائنات بنایا ہے اے اللہ اس بندے کے صدقے میں ہم سب کی خالی جھولیوں کو بند دے اے اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائی ہمیں دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائی اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کی چوکٹ کی حاضنی عصیب فرامی اے اللہ قبر میں حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرامی اے اللہ ہم نے یہ محفل تونے اور تیرے محبوب نے فرمایا ہے جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشروسی کے ساتھ فرمائے گا اے اللہ ہم علی مرتصہ سے محبت کرتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی تون سے جڑا رکھ آخرت میں بھی ان کا ساتھ عطا فرما اے اللہ العالمین تو ہمیں اپنے محبوب کی خاص نظر کرم عطا فرما اے اللہ العالمین سرکار کے لباؤ الحمد کے نیچے جگہ اطا فرما اے اللہ ہمیں جب سراز سے گزر ہو تو محبوب کا سہارا نصیب فرما اے اللہ ہمیں مولا کائنات کو جب جنت کے دروازے پہ کھڑا کیا جائے جس طرح ہم دنیا میں ان کا ذکر کر رہے ہیں جب جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے ہم سے پوچھا جائے اے اللہ یہ کون ہیں تو ہم اس وقت ہماری زبان پہ جاری اس سر فرما دے یہ نبی کا لادلہ علیہ مرتضی ہیں اور ہمارا شمال فاطمہ کے معدبین میں فرما دے اے اللہ تو ہمیں جب روانہ فرمائے جنت میں تو حسنین کریمین کا ساتھ نصیبت آفا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیبت آفا اے اللہ ہم تو بڑے حقیر ہیں بڑے کمزرف ہیں لیکن مولا جب ہم ماں کے شکم میں تھے تو نے اس وقت بھی ہمارے رزق کا انتظام فرمایا اے اللہ آج ہم توانہ ہو چکے ہیں ضروریاتیں ہو چکی ہیں اے رب قدیر تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہمارے دسترخانوں کو وسیع فرما دے اے اللہ ہمیں غیب سے رزق عطا فرما دے اے اللہ کسی کا محتاج نہ رکھ جب بھی ہاتھ اٹھے تو تیرے سامنے مانگیں جس سے مانگیں اور کسی اور سے نہیں اے اللہ تو ہمیں اپنا مگتہ بنا دے اے اللہ صرف اپنے ہی سامنے مانگنے والا بنا دے اے اللہ محبوب کی ہمیں مولا دنیا اور آخرت میں رزا عطا فرما اے اللہ دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے اے اللہ ہمارے سینوں کی سیاہیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے دل کی جانتے ہیں اے مولا تو رزا کے رزق کے دروازے کشادہ فرما اے اللہ تنگیہ رزق سے حفاظت فرما اے اللہ رزق کا نل الواسع عطا فرما اے اللہ خوشحالی عطا فرما اے اللہ خوشحال زندگی خوشقرم زندگی عفی اسلام دے کی زندگی محسر فرما اے اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرما اے اللہ دست غیب عطا فرما اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا اے اللہ صرف اپنا ہی اپنا محتاج رکھ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اے اللہ جو مانگنے سے رگا بن مانگ عطا فرما اے اللہ جن لوگوں نے دعاوں کو نے کہا ہے یا لکھا ہے یا توقع کی یا ان کا کسی بھی طریقہ ایک ہم پر یا صوفی صاحب پر کوئی ہم ہے ان کے بھی مقاصد خیر میں کامیابی و کامرانی عطا فرما اے اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی یہ خیر کلائن سے ان سے میں ہمارا حصہ نصیب فرما اے اللہ جن شعور سے پناہ چاہی ہے ان شعور سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں اے مولا ان تمام شعور سے ہم لوگوں کو پناہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے اس مختصر سے ٹوٹی فوٹی دعا کو اپنے پیارا حبیب مکرم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و وسیلے سے اپنے محبوب و مقبول و صالحین بندوں کے توسل سے مولا قبول فرما یا اللہ مقبول فرما یا اللہ قبول فرما مقبول فرما اے اللہ مارے والد عمرے کی نہیں گئے ہیں ان کے عمرے کو قبول فرما اے اللہ ان کے ساتھ ہماری ظاہری و باطنی حضر کو خبول فرما اے اللہ ان کی سفر کو وسیلت زفر بنا اے اللہ ان کی عمرے میں برکر عطا فرما ان کا سایہ صحت کے ساتھ ہم سب کے سروں پر تعتادر قائم اور دائم فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سامیور علیم و توب علینا انکا انتا اس دوران خان قاہ کے بانی و محتمیم صوفی نواب جان سابری صوفی جی کے جانشین و نائب صوفی وسیمیہ سابری ماسٹر محمود آیاز بنارزی صوفی محمد احمد سابری شبیر احمد سابری وادید سابری محمد شاہد سابری حافظ فیضان سابری وغیرہ سمیت کافی تعداد میں خان قاہی و نزبتی حضرات موجود رہے دعا کے بعد سوی حاضرین کے خدمت میں لنگر پیش کیا گیا